بسم اللہ الرحمن الرحیم محلوں میں یہ بات بڑی کسرت کے ساتھ کی جاتی تھی کہ جناب عمران خان تھے اپنا کرنی چلا سکیا دو بڑیاں جڑیاں نے اجارتی ہیں پھڑ کے اور یہ ملک کیسے چلائے گا اب یہ ایک بات بڑی زیادہ جو بھی لاہور کے رہنے والے لوگ ہیں جانتے ہیں اس بات کو کہ جو ان کے سیاسی مخالفین تھے وہ بڑی کسرت کے ساتھ روزانہ دیاری جو لفظ ہر بیٹک میں اس بات کے اوپر بات ہو رہی تھی تو لیکن ظاہر ہے ان کی نجی زندگی ہے اس پہ تو نہیں بات کی جا سکتی لیکن بات یہ ہے کہ جو حالات ملک کے بنے ہوئے ہیں اس وقت اس سے تو ایسی لگتا ہے کہ جو لوگ یہ بات کرتے تھے وہاں سے آنے سن اور ان کو بڑی سمجھ تھی اس بات کی کیونکہ جو خان صاحب نے حالات کر دی ہیں اس وقت دیکھیں کہ اپکا والے بہت بڑی تدعات میں اسلامباد بیٹھے ہوئے ڈی چوک کے اندر جس وقت میں آپ سے بات کروں اور پولیس صبح سے کئی بار ان کے ساتھ ٹکرو ٹکری ہو چکی ہے آنسو گیس بھی برسا کے دیکھ لیا انہوں نے اور لٹی چارج بھی کر کے دیکھ لیا کوئی دو چار داس بھی گرفتاریوں بھی کر کے دیکھ لیا لیکن وہ ہٹنے کو تیار نہیں ہے وہ بیٹھے ہوئے اسی طرح لیڈی ہیلتھ وزیٹرز بھی وہاں پہنچ چکی ہیں ان کا بھی مسئلہ ہے وہ بھی مسلسل احتجاج کر رہی ہیں اچھا اب آپ کوئی سیکمنٹ آف سوسائٹی دیکھ لیں بکلہ ہے بکلہ احتجاج کر رہے تھے یہ انہوں نے کیا کہ ایک غلط فیصلہ ظاہر ہے اسلامباد کی انتظامیہ کا فیصلہ غلط یا صحیح اس بیاس میں نہیں جاتا لیکن نتیجہ یہ نکلا کہ دو روز عدالتیں بند رہی ہیں بلکل یعنی ملک کے جو دار الحکومت ہے اس کے اندر انصاف نہیں ہوا دو روز نہیں ہوا انصاف ٹھیک ہے یہ بڑی اہم صورتحال ہے جب سے خانس اب آئے ہیں یہ حکومت کے اپنے فگرز ہیں جو میں بتا رہا ہوں میں اپنے پاس سے نہیں کہہ رہا یہ محکمہ شماریات اور سٹیٹ بینک اور یہ جو سارے ململ آکے ایک رپورٹ جاری کرتے ہیں وہ ہیں کہ دھائی سال کے دوران دھائی کروڑ سے زیادہ لوگ جو ہیں شہری جو ہیں وہ بیروزگار ہوئے جی دھائی کروڑ سے زیادہ پاکستان کی بات کرو انڈیا دیگال نہیں کہہ رہے پاکستان میں بیروزگار ہوئے میں پچھلے اٹھائی سنتی سال سے میڈیا انڈسٹری سے تعلق تھا ہوں اور مجھے پتا ہے کہ ہمارے جو پروفیشن کے میں بیروزگاری ہے وہ اتنی زیادہ میں نے کبھی نہیں دیکھی اتنے برے حالات کبھی نہیں تھے یعنی صرف جو میڈیا ورکس بیروزگار ہوئے ہیں ان کے تدارے تیس سے چالیس ہزار کے درمیان ملک بھر میں یہ خانس اب کی حکومت کا کارنامہ ہے اور ٹھیک ہے کہ اس میں مالکان جو ہیں میڈیا مالکان ان کی گھٹیا پن بھی شامل ہے لیکن جو حکومت ہے اس کی پولیسی کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ اتنے لوگ بیروزگار ہوئے ہیں اب اگر آپ اوورال ساری صورتحال کو ذرا نظر دڑائیں تو آپ کو لگتا ہے جیسے ملک کے اندر ایک افرہ تفری کی صورتحال ہے اور ہر طرف بے سکونی ہیں اور یعنی آل میں بدحواسی چل رہا ہے کوئی بندہ آپ سڑک کے اوپر جائیں یقین کریں آپ کو کسی چہرے کے اوپر سکون خوشی آنکھوں میں چمک نظر نہیں آئے گی آپ کو پریشان حال چہرے نظر آئیں گے بے سکونی نظر آئے گی آنکھیں آپ کو لوگوں کی نظر آئیں گی جیسے وہ پتنکیڑے مسئلے جبھسے ہیں اور مسئلہ صرف ایک ہی ہے اور کوئی نہیں ہے معاشی مسئلہ ہے اور معاشی مسئلہ کیا ہے کہ جب سے یہ حکومت آئی ہے اب میں آتا ہوں وہ جو مظاہرین بیٹھے رہے ہیں پیپلز پارٹی گورنمنٹ آئی اور پیپلز پارٹی گورنمنٹ کو بہت کرٹیسائز کیا میڈیا نے بھی کیا سیاسی جماعتوں نے بھی کیا اور بہت زیادہ یعنی بقاعدہ ایک اس طرح کہتے ہیں نا ایک مہم چلا کے کیا گیا پیپلز پارٹی گورنمنٹ کو اور انہوں نے ایک سو پینتیس فیصد انہائے بڑھائی تھی پانچ سالوں کے دوران سرکاری ملازمین کی ایک سو پینتیس فیصد اچھا پھر دوسری طرف آجیں نون لے کی اکمت چور ڈاکو خان سب کہتے ہیں نا چور ہیں ڈاکو ہیں لٹ کے کھا گئے چھ سو کروڑ کا گھر بنا لیا اس طرح کی باتیں بہت زیادہ خان سب نے کی ٹھیک ہے اور انہوں نے کتنی بڑھائی پچاس فیصد انہائے بڑھائی ہر سال دس فیصد بڑھائی اب جو ایماندار آیا اور جس کے پاس سپریم کوٹ آف پاکستان کا سیٹیفکیٹ موجود ہے کہ یہ سیٹیفائیڈ صادق اور امین ہے وہ ساکم نصار ڈیم کا فانڈ جو کھا گئے ہاں میں تو یہی کہوں گا بھئی چودہ رب جب تک ساکم نصار نہیں دے گا میں تو یہی کہتا ہوں اس کا حساب لینا ہے میں نے تو وہ جو صاحب ہیں انہوں نے یہ سیٹیفکیٹ دیا پتہ نہیں کتنے پیسے لے کے دیا لیکن باہر سیٹیفکیٹ دیا یا کسی کے فون پر دے دیا ہوگا ساکم نصار صاحب میں جانتا ہوں یہاں کے رہنے والے بڑی اچھی طرح سے جانتا ہوں ان کے بارے میں تو وہ انہوں نے سیٹیفکیٹ دے گیا اب اس صادق اور امین صاحب کی دور حکومت میں ایک روپیہ تنہا نہیں بڑی کسی سرکاری ملازم کی تنہا میں ایک روپیہ زافہ نہیں ہوا جبکہ مہنگائی جو ہے وہ پاکستان کی پوری تاریخ میں سب سے زیادہ جو سطح ہے اس پر چلی گئی اور جو شرع نمو ہے وہ زیرو سے نیچے چلی گئی مائنس میں آگئی فائیو پوائنٹ ایٹ تھی وہ مائنس میں چلی گئی گیا یہ صادق اور امین صاحب کی حکومت ہے وہ چوروں ڈاکووں کی حکومت تھی کسی نے ایک سو پینٹیس وصد بڑھائی تھی کسی نے پچاس وصد بڑھائی تھی نئے سے نئے انڈسٹری لگ رہی تھی نئے سے نئے روزگار کے مواقع پیدا ہو رہے تھے اور ایک یہ صاحب ہے یعنی وہ ایک فلم تھی نا اس پہ کہتے ہیں ایک وہ تھے اور ایک آپ ہیں تو بھائی آپ ان سے تو زیادہ بڑھے ڈاکو نکلے ماظرہ کے ساتھ میں اس طرح کے الفاظ استعمال نہیں کرتا لیکن اب جو حالات ہیں وہ اسی طرح سے اچھا اب سرکاری ملازمین کا ایک مطالبہ اور بھی ہے وہ کہتے ہیں کہ جناب فیڈل گورمنٹ کے جتنے ڈپارٹمنٹ ہیں ان کے ایک سے لے کے اٹھارہ بیس بائیس تک جتنے گریڈ ہے سب کی تنہا ایکول کر دیں یہ بار ٹھیک ہے صوبے میں بھی ایسے ہونا چاہیے اچھا اب مجھے فیڈل گورمنٹ کا تو شاید اتنا نہیں پتا لیکن صوبے کا مجھے پتا ہے یعنی پنجاب سمبلی کے ملازمین جو ہیں ان کی تنہائیں عام سرکاری ملازمین کے ایکول گریڈ کے جو ہیں ان سے کم از کم تین چار گناہ زیادہ ہے کم از کم ایک دن پنجاب سمبلی کے اجلاس ہوتا ہے تو ان ملازمین کو سات دن کی تنہا اضافی ملتی ہے کئی بار سوال کیا کئی بار بات کی کہ بھئی یہ کیوں ملتی ہے وہ کہتا ہے یہ کام کرتے ہیں تو یار پاکی ساتھ دن کام نہیں کرتے وہ بھی اس کام کرتے ہیں جب اس سمبلی کے اجلاس ہوتا ہے تب ہی کام کرتے ہیں تو پھر اس طرح کر لیں کہ وہ تب ہی تنہا دیا ان کو اسی طرح جو سیول سیکریٹریٹر میں کام کرتے ہیں ان کو سیکریٹریٹر لاؤنس ملتا ہے بھئی کس چیز کا لاؤنس کس چکر میں لاؤنس ملتا ان کو مجھے بتائیں وہ کیا کرتے ہیں اس کا کوئی جواب کسی کے پاس نہیں اور وہ سیکریٹریٹر لاؤنس کے نام پر پیسے لے گی جاتے ہیں اسی طرح جو لاہور شہر میں جاب کرتے ہیں سرکاری ملازمین ان کو بگ سیٹی لاؤنس ملتا ہے اگر آپ بگ سیٹی لاؤنس آپ کیوں دیتے ہیں ان کو جیڑا شہو پورے کام کرتے ہیں اس کو کیوں نہیں ملتا اس کے وہاں پر خرچے نہیں ہیں اس کو وہاں پر بجلی کا بل نہیں آتا اس کے بچے وہاں پر ان کو تعلیم نہیں چاہیے اس کو بیماری نہیں آتی یہ عجیب و غریب ایک طبقاتی نظام جو ہے وہ بنایا ہوا ہے پاکستان کی اشرافیہ نے اور یہ اشرافیہ اس لیے یہ حرکتیں کرتے ہیں میں آپ کو بتانے لگوں اس کی وجہ کے اس لیے حرکتیں کرتے ہیں کہ دیکھیں جب آپ فرض کریں لاہور میں اپنی ٹرانسفر کروائی لیتے ہیں گریڈ پندرہ سولہ بیس پہ آپ ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو اب لاہور میں ٹرانسفر کروائی لیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس نے آپ کی ٹرانسفر کی ہے آپ اس کے یعنی ایک ذنی طور پر اتھلے لگ گئے اب وہ جو کہے گا آپ مانیں گے ورنہ آپ کی ٹرانسفر واپس ہو جائے گی سیکرٹری جو ہے وہ آپ کی ٹرانسفر واپس کر دیکھا آپ کا بگ سٹی لاؤنس جو ہے وہ تو چالی پنجاز آرگو اتھ ہی کٹیا گیا نا وہ تو ختم ہو گیا تو لہٰذا آپ اس پیسے کو بچانے کے لیے پھر وہ جو کہیں گے وہ آپ کرتے چلے جائیں گے اور یہی ہو رہا ہے اسی ذرا اگر آپ دیکھیں تو پولیس کی تنہا ہے سپائی کی تنہا میرے خیال منیمم پچیس ہزار سے کہ تیس ہزار سے شروع ہوتی تنہا ٹھیک ہے اور سپائی کے گریڈ کا جو دوسری سائیڈ پہ ملازم ہوتا ہے اس کی ٹوٹل تنہا کل ملا کے جو تنہا بنتی ہے وہ مشکل سے کوئی اکیس اٹھارہ بیس ہزار کے درمیان بنتی ہے اب یہ جو فرق ہے یعنی سپائی پرتی ہوں دی پنجیز ہر لے جائے گا تو او جڑا پرتی ہویا ہے اور مسلسل کام کرتا جا رہا انکریمنٹس لگتی جا رہی ہیں اس کے بعد جا گئے وہ بیس بائیس ہزار لکے جائے گا یہ کیا وجوہات ہے یہ سارا جو طبقاتی نظام ہے اس کی وجہ سے معاشرہ جو ہے مسلسل تقسیم در تقسیم کا شکار ہوتا جا رہا ہے لاہور ہائی کورٹ کی میں بات کرتا ہوں لاہور ہائی کورٹ میں ججز کا احترام ہے اور یہ بار ٹھیک ہے کہ ججز کی تنہائیں اس لیے بہت زیادہ رکھی گئی تھی کہ پھر انہیں فکر نہ ہو اور کوئی جج پیسے کی پیسے جیدہ لالچ نہ آسکے مطلب یہ ایک سائیکلوجیکل ایفیکٹ تھا جس کو مدنظر رکھے حکومتوں نے اور اسمبلیز نے یہ فیصلہ کیا اور بلکل ٹھیک فیصلہ ہے مجھ کے ساتھ ججز تو نہ آئیں یہ ڈرائیور کیسے ابھی ستر ستزار رہے لے آکے جا رہے ججز جا دے اور وہاں کا جو ایلمند ہے جو واز لگا تھا فلانا فلانا حاضر ہو اس کی پچاسزار روپے تنہا کیوں ہیں اور وہاں پر جو سٹینوں ہیں وہ کیا رومن میں ٹائپ کرتا ہے اس کی کوئی مریقی زبان آتی ہے اس کی تنہا پچاس سترزار روپے کیوں ہوتی ہے یہ سارا جو سسٹم ہے یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جب آپ طبقاتی نظام میں رہتے ہیں تو پھر ایک عادت طبقے کو مسلسل فائدہ ہوتا ہے اور اسی کے نتیجے میں یہ صورتحال بنتی ہیں کہ ملک جو ہے وہ بلکل پھر اس میں غریب غریب سے غریب تر ہوتا جاتا ہے امیر امیر سے غریب تر ہوتا جاتا ہے یہ صورتحال بنی ہوئی ہے اور پاکستان کے جو وزیر اعظم ہیں اوف اللہ یہ انہوں کو عقل دے جتنی باتیں میں نے کی ہیں یقین کریں ایک بات بھی خان صاحب کو آپ دو سو بار سمجھا لیں انہوں نے سمجھ نہیں آسکتے لیکن یہ بلکل دو جمع دو چار والی باتیں ہیں جو بندہ ہوش و حواس میں ہوگا اس کو یہ ضرور سمجھا جائے گی بات اس کے لئے کوئی راکٹ سائنس کی ضرورت نہیں ہے لیکن خان صاحب کو نہیں سمجھے گی خان صاحب اپنے نشے میں اور وہ اپنی گلہیں گریجن دن ہیں نواز شریف چور زرداری چور سینٹرک الیکشن کے حوالے سے ویڈیو وائرلہی لگا پتا گیا ہے خان صاحب آپ کنے بڑے سعاد نے وہ سمجھ آگئی بات لیکن اس پر میں اگلا وی لاغ اس کو پر کروں گا اس میں سپریم کورٹ کے بھی بہت اچھے رمار سامنے آئیں اس پر الگ سے بات کرتے ہیں یہ ساری صورتحال تھی تو میں سمجھتا ہوں کہ جب تک سرکاری ملازمین ہو یا عام آدمی ہو ان کے درمیان اگر پیسے کی مساوی تقسیم نہیں ہوگی معاشرے کی اندر تو پھر ملک ایسے ہی چلیں گے جیسے چل رہے ہیں یہ صورتحال تھی میں نے سو چار تک پہنچا دوں اب تک کے لئے اتنے ملتے اگلے بھی لاغ